دوستو سردی کا موسم اور آپ کی چھت پر لگی ہوئی ہری ہری میتھی کی سبجی واو اس سے جائدہ اچھی سردیاں ہوئی نہیں زکتی تو دوستو کیسے آپ سب لوگ آپ کا سواگت ہے آپ کے چینل کرو ارگینک میں تو دوستو آج آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں اپنے گھر پر چھت پر لگی ہوئی میتھی کی سبجی تو دوستو یہ دیکھئے کتنی ہری ہری میتھی کی سبجی ہے اور دوستو اس کو جو یہ میتھی کی ویرائیٹی ہے یہ ہے کسوری میتھی تو دوستوں اس کو میں نے جو لگایا ہے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک آم کا پودہ تھا تو آم کے پودے کے ساتھ میں نے جگہ یوٹلائز کرتے ہوئے تھوڑے سے میتھی کے بیچ بھی ڈال دیئے تھے تو کچھ ہی دنوں میں وہ میتھی کی فصل تیار ہو گئی حالانکہ اس میتھی کی سبجی جو یہ میتھی کا پودہ ہے اس کو میں نے پہلے چار سے پانچ بار ہارویسٹ کر چکا ہوں تو مطلب میں یہ پانچویں بار اس میں فصل آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میتھی کی جو پودہ ہوتا ہے وہ بہر بہر آپ کو فصل دیتا رہتا ہے تو ایسے ہی چار سے پانچ بار یوز کرنے کے بعد آپ پھر سے نئی فصل لگا سکتے ہیں جیسے کہ دیکھئے ابھی میرے کو دس دن پہلے ہی میں نے اس پر بیچ بوئے تھے اور یہ میتھی کے پودے اب تیار ہونے کی شروعات کر چکے ہیں تو دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میتھی بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو جو میں نے آپ کو یہ دکھائی ہے یہ ہوتی ہے کسوری میتھی اور ایک ہوتے ہیں میتھرے تو دوستوں ان کے بیچ کا سائز میں فرق ہوتا ہے جو یہ کسوری میتھی ہوتی ہے اس کے بیچ کا سائز بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے بہت ہی چھوٹا بیچ کا سائز ہوتا ہے اور ایک ویرائیٹی ہوتی ہے یہ میتھرے ان کو دوستوں ہم میتھرے کہتے ہیں ان کا بیچ کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے اور یہ میتھرے جون سے ہوتے ہیں تھوڑ سی کڑوے ہوتے ہیں تو دوستوں جیسے میں نے اپنے گھر پر دونوں ہی ویرائیٹی کے میتھی لگائی ہوئی ہیں ایک تو یہ میتھرے والی میتھی لگائی ہوئی ہے اور ایک یہ کسوری میتھی والی میتھی لگائی ہوئی ہے حالانکہ مجھے جو پسند آئی وہ یہ کسوری میتھی والی آئی کیونکہ یہ ہرہatri ان کا رنگ اور ان کا ٹیسٹ میں بہت ہی لا جواب ہوتا ہے تو دوستو میں آپ کو اس کے لئے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو میتھی لگانی ہے تو آپ کو اس کا جو گرو بیگ ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے جب تو آپ کو یہ سیلیکٹ کرنا ہے کہ یہ گرو بیگ کا سائز بہت زیادہ انچہ نہ ہو آپ کو یہ چھے سے آٹھ انچ کے گرو بیگ میں بھی آپ لگا سکتے ہیں مینز کی اس کی انچہی زیادہ انچی نہیں ہونی چاہیے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو یہ گرو بیگ لگایا ہے چوبیس بھائے آٹھ انچ کے سائز پر لگایا ہے چوبیس بھائے آٹھ ویسے چوبیس بھائے چھے ملتا ہے بٹ میں نے یہ گرو بیگ اپنے آرڈر پر بنوائے تھے تو میں نے ان کو آٹھ انچ کی انچہی بتائی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میتھی اب لگنی شروع ہو چکی اب یہ مشکل سے 20 سے 25 دن اور لے گی اور یہ توڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی تو آپ بھی اپنے گھر پر میتھی کی شروعات کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ جانکاری ایسی چاہیے جو آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ میتھی کے پودے لگانے میں آپ کو کچھ پروبلم آ رہی ہے تو آپ مجھے میرے کمنٹ میں کنیکٹ کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن اور سبسکرائب بٹن کو پلیس کے پر آپ کلک کیجئے جس سے کی آپ کو میری لیٹیس ویڈیو سمجھ سمجھ پر ملتی رہے دنیاواد